اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خروافیت کے ساتھ ہوں گے آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بریانی مسالہ اور اس میں کچھ ایسے شامل ہوں گے جو وہ بن جائے گی سندھی بریانی مسالہ تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور لیک کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بڑی لائچی ایک بہدیان چھے سے ساتھ میں نے چھوٹی لائچی لیئے اور آٹھ عدد میں نے آٹھ سے نو جو ہے وہ لونگیں لیئے ٹھیک ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد میں نے ثابت لال مرچ لیئے چار عدد اور ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچ یہ ثابت لال مرچ اور کالی مرچ ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون ٹھیک ہے ایک چمچ بھر کے ٹیبل سپون بھر کے دھنیاں سابت دھنیاں ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون ہم شاہ زیرہ یا کالا زیرہ لیں گے ڈیڑھ ٹی سپون لے لیں آپ اس کو نا اس سے سفیز زیرے سے زیادہ لینا ہوتا ہے اور ایک ٹی سپون ہم لیں گے سفیز زیرہ یہاں پہ دارچینی کے دو اتنے بڑے ٹکڑے ہیں آپ اس کو ٹیک لیں میں اس کو کیسے بتاؤں کہ کتنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اور یہ تین سے چار عدد ہم لیں گے تیز پاتھ بے لیوز اور یہ ون پنچ سے تھوڑی سی زیادہ لیں گی میں اجوائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی تو ہم زیادہ اس کو شامل نہیں کر سکتے صحیح ہے اور یہ ایک سے ڈیڑ ڈیڑ ٹی سپون ہی شامل کریں اس کو سانف کو بھی اور یہ دو پنچ ہے میں پاس ٹاٹری یہ سندھی بریانی میں ٹاٹری ڈلے گی اثر ویس ٹاٹری نہیں ڈلے گی ٹھیک ہے یہ نارمل بریانی بس ہلا بنے گا بس یہ چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا انگلی کے اشارے سے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے ساوتے کرنا ہے سوائے ٹاٹری کے اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے بلکل اور وہ بھی میں بتا دوں گی کہ کس طرح بھونیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ہم نے یہ جو ہمارے پاس پاوڈر فارم میں وہ ہے گارلک پاوڈر اور جنجر پاوڈر ٹھیک ہے یہ بھی آپ ون ون ٹی سپون شامل کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس ہوگی یہ چلی پاوڈر ٹھیک ہے یہ اگر آپ چلی پاوڈر زیادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ گارلک اور جنجر پاوڈر بھی ون ون ٹی سپون کریں گے ون ٹی سپون لوں گی میں دھنیا اس کو ڈیڑھ ٹی سپون کریں دھنیا توڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اچھے سے کلر کے لیے ہم ڈیڑھ ٹی سپون ہی use کریں گے ہلدی کو یہ پاوڈر والی چیزیں ہیں جو کے پاوڈر فارم میں ہیں اس کو ہم نہیں ساوتے کریں گے باقی یہ چیزیں جو میں آپ کو بار بار انگلی کے اشاروں سے بتا رہی ہوں یہ جو ہے ہم ہلکا سا اس کو بھونیں گے اور اس کو ہم نے ساوتے کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ بھی میں بتاؤں گی کس طرح سے یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی سارے مسالے اپنے جو میں نے آپ کو بتایا تھے اور اس کو بس اتنا روست کرنا ہے بلکل ہلکا سا ایک تو یہ کہ اس میں دھوانہ نکلے اس طرح سے بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں کرنا میں نے بلکل لو فلیم رکھا ہے ساوتے سا کرنا ہے باقی پاوڈر میں نے کوئی بھی مسالہ یہاں پہ شامل نہیں کیا میں آپ کو فلیم بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ فلیم ٹچ نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ کے پین کو بلکل ہلکا سا ہوگا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں آپ نوٹ کر لیں ہم؟ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے سارے مسالے شامل کر لیا ہیں جو پاوڈر والے بھی تھے اور جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے اس زیادہ والا جو مسال آپ کو نظر آرہا ہے وہ گرائنڈ کر رہا ہے ان سب کو مکس کریں گے اور یہ جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر سب ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا زردے کا رنگ شامل کر رہی ہوں کیونکہ زردے کے رنگ سے اس کا کلر بلکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے ہمارے پاس باکس پیکٹ والا مسالہ ہوتا ہے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی اس میں کوئی بھی گھٹلی یا کچھ اس طرح سے یہ نہیں رہنا چاہیے اس کو آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا اور پھر اس کو شامل کرنے کے بعد جنجر پاوڈر کہہ لیں یا آپ سونٹ کہہ لیں سونٹ پاوڈر کہہ لیں وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے شامل کرنا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ شامل کروں گی اس میں زردے کا رنگ اگر آپ کے پاس زردے کا رنگ نہیں ہے تو آپ پیپرکا بھی تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ زردے کا رنگ آپ شامل کریں تو اتنا لینا ہے اور اس کو میں مکس کر کے بس باکس میں نکال لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے کیسے شامل گیا امید کرتے ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو کل جو ہے نیکسٹ میری ریسپی جو ہے وہ بریانی کی ہوگی انشاءاللہ بنا کر دکھاؤں گی جب تک کے لیے نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ٹپ تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر اسلام علیکم ٹیلیشیس 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 ٹیلیشی